دوسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا تمہارے لئے جو تجویز کر دیا تمہاری گویا مقدر میں جو روزی لکھ دی اس پر راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گی سب سے بڑا غنہ اور ما اب دیکھو لفظ غنی کا ترجمہ عام طور پر پردو میں ہم کرتے ہیں مالدار لیکن حقیقت میں مالدار یہ اس کا ہو بہو ترجمہ نہیں ہے یہ یاد رہے غنی کا لفظہ عربی میں عام طور پر بولا جاتا ہے اس آدمی کے لئے جو اپنی ضروریات کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو بے نیاز اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں بے نیاز جو کسی کے سامنے گویا اس کو حد فیلانے کی نوبت نہ ہے چونکہ عام طور پر جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں دولت ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات کیلئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے اس لئے ترجمہ اس کا غنی کا مالدار سے کرتے ہیں ونہ اگر غنی ایسا ہے کہ پیسوں کا گھیر ہونے کے باوجود ایسی لالت دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس پیسہ 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 چوبیس گھنٹہ اسی کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ غنی کیا ہوا وہ تو فقیروں سے بڑھ کر کے گویا محتاج ہوا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انالغناء غنن نفس لیست الغناء بے کسرت الارض انالغناء غنن نفس کہ مال اور سامان اور دولت کی زیادتی کا نام غنی نہیں ہے کسی کے پاس دولت زیادہ ہے وہ غنی نہیں غنی کس کا نام ہے انالغناء لفظ دل کی بنیازی آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس کے لئے تجویز کر دی اس پر کیا ہو جائے راضی ہو جائے قنات اور رضا بالقضاء یہ دو چیزیں غنہ میں پائی جائیں